کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے انہوں نے دروازے کھول دیے اور سینکڑوں کی تعداد میں سوہ موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہو گئی عدالت میں کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بلکل امن رہا فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا ہم نے جو آئینی بینچ ہے آئینی عدالت سے آئینی بینچ تھا کس کے لیے انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹوز عدالی صاحب کی کراچی میں اس کے بعد دوسری نشیستوی لہور میں میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو جس میں صدر پاکستان وزیر آزم پاکستان دیگر زومہ بھی شریک تھے اور یہ تیہ کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں اور یہ تجویز آپوزیشن سے بھی آئی تھی علی زفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں ہمیں اتراز نہیں ہوگا جنابے چیئرمن اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹرڈیوز کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا آئینی بینچز کا جو نومینیشن ہے جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر دوہزار چھے کے چارٹر آف ڈیمکریسی میں میجر پلٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لئے تحرک کیا اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس طرف آواز اٹھائی اور ان نے کہا کہ اگر ہم آئینی طرح ممیم لانا جا رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے اس پہ ایس ٹیک ہولڈر سے کیا میں خود بار بارڈیز کے سامنے پیش ہوا پونے چار گھنٹے میرا انٹریکشن رہا ان سے تجاویز مانگی ایک ان کی کمیٹی بنی انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز رذر نہ آئے حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں جو پروپیگنڈا کیا گیا جو ایک بیانیاں بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے ہمارے جناب محترم قاضی فائز حصہ صاحب شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں آج پھر دور آنگا امانت ہے میرے پاس میری اوفیشل کپیسٹی میں ان سے تین ملاقاتیں ہوئیں ان چھے مہینوں میں انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے بعد لگو ہوگا میں ایکسٹینشن کے حوالے سے ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں جنابے چیئرمین سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ پرپوس کی گئی ہے تاکہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسٹیکشن ہے جس کا ماضی میں بے تہاشا غلط استعمال ہوئے میں یہ حمد کر کے جورت کر کے یہ بات کہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا اور پرسن ٹو پرسن فرق پڑا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے انہوں نے دروازے کھول دیئے اور سینکڑوں کی تعداد میں سوہ موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہوگی عدالت میں کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بالکل امن رہا فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا سر ایک سو چوراسی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے سے نہیں رکھوں گا کہ ہماری عدالت عظمان نے کروڑوں پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزرائے آزم کو گھر بھیجا جنابے چیرمین آپ خود اس کا شکار ہوئے قائد مسلم نیگنون میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھیجوایا گیا گھر آئینی طریقہ آرٹیکل نائنٹی فائیو میں ہے وزیراعظم کو رخصت کرنے کا اور ہم نے وہ اختیار کیا اور ووٹ کی طاقت سے وزیراعظم تبدیل کیا ہم نے دو ہزار بائیس میں لیکن اس عدالتی طریقے کو ہم نہیں مانتے یہ بند دروازوں کے پیچھے جو معاملے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے ان شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے جنابے چیرمین ہم نے جو آئینی بینچ ہے آئینی عدالت سے آئینی بینچ تھا کس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضی صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹوز ازاری صاحب کی کراچی میں اس کے بعد دوسری نشیست ہوئی لہور میں میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو جس میں صدر پاکستان وزیر آزم پاکستان دیگر زومہ بھی شریک تھے اور یہ تیہ کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں اور یہ تجویز آپوزیشن سے بھی آئی تھی علی زفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں ہمیں اتراز نہیں ہوگا ہم نے کنسنسس ڈیویلپ کرنے کے لیے اس میں خوبصورتی رانے کے لیے یہ بات بھی مانی اور چیرمین بلاول بھٹو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے اور انہوں نے کہا اگر کنسنسس ہوتا ہے تو بسم اللہ ہم ضرور کریں گے تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسٹکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے وانیٹی فور میں وانیٹی سکس میں جو جورسٹکشن دی گئی ہے جو ایڈوائزری ان نیچر ہے جو ان کی اوریجنل جورسٹکشن ہے جس میں یسوع و موٹر میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آتے ہیں اور اس کے ججز کی نومینیشن میں نے ارس کی وہ بھی جڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا تاکہ براڈ بیس کنسنسس ہو چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میادِ عدہ ماضی میں سر ہم نے دیکھا کئی ایک دو عدوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس آف کا میاد تھی وہ چھ سال سات سال پانچ سال تھی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس کے جو سمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو اس میں یہ سیجسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی ہے بہت سارے عدے جو ہیں آئینی عدو سمیت وہ ان کو اپر لیمٹ اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے میاد سے جوڑ دیا گیا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میاد ہوگی وہ تین سال کے لیے ہوگی تقرر ہوگا ان کا اور تقرر ہوگا تین سینئر موسٹ جج سہبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف دی آوٹگوین چیف جسٹس تو ان کو نکال کے جو تین سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے یہ کیوں کیا گیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چیپٹرز ڈال کے ایک سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینئرٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں تو اس سامنے رکھتے ہو بے سر اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے تین ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے اور سکریم کورٹ کے اگر کوئی ویکنسی آتی ہے تو بھی تین سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی اور ہم نے اس کاملی مظاہرہ کیا لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرس تھری کے پرنسپل پہ ہوئی تو اس کو میں سمیٹھتے ہوئے یہ ارز کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے تھری سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی اور اس کو تقرر وزیراعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا یہ اختیار پارلیمان کو دیا اور ایک بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے جس میں آپوزیشن اور حکومت شامل ہے وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے باقی جگہیں ہیں یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے اور وہ دو تہائی اکثریت سے صرف اس وجہ سے کہ کنسینسس بیسٹ رسیئنس ہو سمپل مجورٹی نہ ہو سارے مل کے کریں ہم وہ بارہ رکنی کمیٹی جو ہے وہ دو تہائی کے ساتھ چیف جسٹس کے نام پہ اتفاق کرے گی پہلے نمبر پہ کرتے ہیں تو وزیراعظم صاحب وہ سمری بھیجوا دیں گے صدر صاحب کو دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں تیسرے پہ جاتے ہیں وہ اس طرح سے ہو جائے گا ایک بہت بڑا کام ہوا سار ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے انوائرمنٹ کا اس وقت یہ میرے خیال میں ہم وہ جنریشن ہے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید یہ پلینٹ ہمیں معاف نہ کرے سر اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ اب اس کو ساری دنیا ایک ریڈ بٹن دبایا ہوئے شایر ریمان صاحب آپ بیٹھی ہیں ان کی اور کچھ دیگر ساتھیوں کی اور جنرل صاحب کی تجویز تھی کہ یہ ویک اپ کال دینے کا ٹائم ہے اور ریاست کو جاگنا چاہیے جنابے چیرمن نائن اے آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ فنڈامینٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن شیل بی انٹائٹل ٹو ایک کلین ہیلڈی انڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑے گی اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نیمنٹ لے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے جنابے چیرمن اسی طرح صوبوں میں بھی کونسٹیوشنل بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے ہائی کورٹس میں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس کا بھی وہ سارا طریقے کار اسی طرح دے دیا گیا ہے ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پہ انیکٹ کرنا اسی لئے ہم کر رہے ہیں صوبوں کا ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل میمبر شیپ کے ففٹی وان پرسنٹ کے ساتھ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ ففٹی وان ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے ہمارے جی یو آئے کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کاملان مرتضی صاحب نے پانچ امیڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں جو کہ وہ وان آفٹر اندر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ جی نہیں سر وہ کلاؤز بائی کلاؤز آئے گا نا ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر ہم نے کنسنسز ڈیویلپ کیا ان پانچوں جو کلاؤزز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاقی رائے ہے کابینہ نے بھی مجھے آتھرائز کیا کہ سب کا اتفاقی رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ تو ہم ان پانچ کلاؤزز کو جن میں وفاقی شریع عدالت کے حوالے سے ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے حوالے سے ہیں جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی شریعہ شریعت کورٹ کا اس میں ربا کے حوالے سے تو وہ کامران مرتضی صاحب کی کلاؤزز ہیں پانچ اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے سر یہ اس کے خد و خال تھے کچھ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ کوئی بات کرنا ہو میری سر یہ استعداہ ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھ تھی اس میں ساتھ دے بارکہ ایف ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کے اور ان کے عراقین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مساودہ فائنل کیا وہ اس پہ اگری کیا اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے میں سارے ایوان سے یہ استعداہ کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے پاکستان کی نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے جلد اور سستہ انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں وزیراعظم نے حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ لیکن پارلیمان کو اس ایوان کو مضبوط کیا ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کونسیچوشن بنایا تھا تو آرٹیکل دو سو انتالیس میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے ہوگی اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فور ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کونسیچوشن میں کونسی ترمیم کر سکتی ہے یا کونسی نہیں کر سکتی کوئی قدگن نہیں ہے یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے تحریف کرے اعزاد کرے بہت شکریہ جنابی چیرم